غوث پاک کی سلسلے میں یہ جب سائیں بیان کرتے تھے تو آگے چاروں خلفاء کے نام لکھ کے رکھتے تھے سبحان اللہ نے بولا غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر فاروق آزم سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ چاروں کے نام مگر میں ابھی گیا تھا پنجاب ہمارے قوم کی ایک درگاہ ہے بہت بڑی شیخ المشائق حضرت خواجہ الہ داد سہو ان کے سجاد نشین فقی نور ممسو تو ان کا بھی میں نے یہاں وہ جشتی سلسلے کے ہیں ان کے پاس بھی یہ دیکھا کہ اسٹیج پہ چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے جس طرح بغداش شریف میں تو یہ اولیاء کا عمل ہے بلکہ ہمارے سائی محمود آپ جانتے ہیں جو ہمارے مرشد ہیں ہم محمودی کہلواتے ہیں کیوں کہتے ہیں سائی نے لاکھ آدمی مسلمان کیا اور سائی یہ لکھتے ہیں اپنی ملفوضات میں لکھتے ہیں کہ میری قبر میں میری قبر شریف پہ کوئی شخص آئے بس شرط ایک روحانت سے تعلق ہو اس کا اور آ کے بیٹھے اگر وہ روحانت محسوس نہ کرے جو چاہے مجھے بول کے چلا جائے کتنی بڑی بات ہے ایک دہریے کو میں لے کے گیا اللہ کو نہیں مانتا تھا میں جب اس کو لے کے گیا سائی کی قبر پہ خدا کی قسم میں ایسا رویا ایسا رویا کہتا واقعی یہ فقیریں میری دل کے اندر خدا کی محبت آ گئی زور سے سبحانہ اللہ تو سائی محمود نے ایک کتاب لکھی ہے ٹھیکن کتاب کا نام محبوب تلمحمودیہ سبحان اللہ زور سے کہیں تو محبوب تلمحمودیہ اس میں سائی نے قادری اسباق لکھے ہیں قادری سبق لکھے ہیں ان قادری سبق میں مراقبے ہیں اسم ذات کا مراقبہ لا الہ الا اللہ کا مراقبہ اور سا جو ساتون لطائف ان کے مراقبے آخری میں یہ کتاب سائی نے کیسے لکھی سائی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب آپ کو ظاہری طرح کوئی شیخ نہ ملے آپ کا یقین کامل نہ ہو کہ پتہ نہیں کامل ہے یا نہ سائی فرماتے ہیں قیامت تک اس میرے کتاب سے جو توسل کرے گا میں اس کی روحانی مدد کروں زور سے سبحان اللہ اصل فارسی میں ہے اور سائی غلام شاہ رحمت سائی حاجی محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کر کے سائی سے اجازت لی پھر ہم نے اس کا ترجمہ کرایا محبوب تلمحمودیہ اس میں آخری جو دو مراقبے ہیں جاگ رہے ہو جو آخری دو مراقبے وہ ایسے ہیں ان میں پہلا مراقبہ یہ ہے کہ چاروں خلفاء قادری سلسلے کے سبق قادری ہو نا پڑھتے ہیں انہیں یا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے اللہ ہمیں قادری کرے قیامت تک یہ غوث پاک کا پٹا ہمارے اور ہمارے نسلوں کو قیامت تک رہے اس پٹے کا قدر پڑے گا قبر اور قیامت میں سبحان اللہ نے بولا اس میں سائی محمود لکھتے ہیں کہ چاروں خلفاء سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق آزم سیدنا عثمان سیدنا علی یہ ساتھ بیٹھے ہوئے اور مجھ پہ توجہ کر رہے ہیں میرے قلب پہ توجہ کر رہے ہیں اور سائی فرماتے ہیں یہ مراقبہ یہ قادری سلسلے میں شرط ہے اور ضروری ہے اور سائی محمود نے یہ سبق کہاں سے آسل کیے امام العارفین پیر سے سید محمد راشد روزہ دھنی جس کے بارہ سو خلیفہ ولی تھے اگر حق پہ نہ ہوتے تو خدا کی ولایت کوئی معمولی ہے بارہ سو خلفہ ولی تھے سائی روزہ دھنی ردی علان کے تو وہ خلیفہ تھے سائی عبدالقادر حسنی ثانی جو جھنگ کے اندر ہیں وہ غوث پاک سجادہ نشین تھے اس دور کے تو یہ سبق جو قادری ہے بغداد سے غوث پاک سائی عبدالقادر نے لائے وہ سائی بقا شاہ نے پڑھے سائی بقا شاہ نے سائی روزہ دھنی کو دیا سائی روزہ دھن نے سائی محمود کو دیا سائی محمود نے ہمیں دیا تو جب چاروں خلفاء قادری سلسلے میں ذکر ہے براقبہ ہے تو کونسا قادری ہے جو چاروں خلفاء سے بغد رکھے پھر وہ قادری ہو جاگ رہے ہو پھر غوث پاک کا فیض مل سکتا اس کو پھر سائی روزہ دھنی فرماتے صحیح محمود ان کو چاروں خلفاء کی زیارت ہوگی